ڈیئر انڈرویڈ یوزرز آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کے موبائل کی ایفیشنسی بہتر ہوگی آپ کی بیٹری کم استعمال ہوگی اور آپ کا موبائل ہینگ بھی نہیں ہوگا اتنے سارے فائدے صرف ایک ہی طریقے میں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے ساتھ رہے گا جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن پروپر بند نہیں کرتے تو وہ آپ کی سسٹم میں ایکٹیو رہتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ایکٹیو ایپس ابھی ایک ہے ابھی میں نے اس اوپشن کو کلک نہیں کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا اگر میں کوئی بھی ایپس اوپن کرتا ہوں یہ میں نے ایکزیمپلی ایپس اوپن کی ہے اس کو انڈریکٹلی طور پہ میں نے پروپر بند نہیں کیا ہوم کا بٹن دبایا اور دوبارہ سے مین پیج پہ چلا گیا تو یہاں پہ یہ ایپس دو شو کر رہا ہے تو اس طرح ہی جب ہم میس یوز کرتے ہیں اس کو پروپر بند نہیں کرتے تو اس طرح ایکٹیو رہتی ہیں جو کہ بیٹری کو بھی کنزیوم کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ گینم اس کا ہمارے موبائل کی ایفیشنسی کو بھی خراب کرتی ہیں جس سے ہمارا موبائل سلو ہو جاتا ہے تو سیمپل طریقہ یہ ہے سیٹنگ میں جائیے گا سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ سب سے اوپر بار کے جو اوپر اوپشن آرہے اس میں کنیکشن مائی ڈوائیس اکاؤنڈ اور مور مور میں جا کے کلک کیجئے گا اس کے بعد ڈوائیس مینیجر کے سیکشن میں ڈویل پر اوپشن میں جائیے گا وہاں جانے کے بعد لاسٹ کے اوپر ایپس کے سیکشن میں ڈو ناٹ کیپ ایکٹیوٹیز کو کلک کر دیجئے یہ آگے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوگی آپ پروپر نہیں بند کر دے یہ آٹومیٹیکل اس کو بند کر دے گا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم واپس سل دیں واپس سلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دو ایپس اوپن تھی اب ایک رہ گئی اب میں جتنی بار بھی ایپس اوپن کروں گا یہ آٹومیٹیکل اس کو بند کر دے گا جیسے کہ یہ بھی میں نے پروپر بند ہی کیا اور وہ آٹومیٹیکل وہاں پر صرف ایک ہی ایپس رہے گی وہ جو ہینڈ فری کی ایپس ہیں وہ بھی ہینڈ فری اگر نہیں ہوگی تو وہ ختم کر دے گا تو یہ طریقہ جو ہے سب سے ایفیشنٹ طریقہ ہے اس سے نہ تو موبائل کی بیٹری زیادہ کنزیوم ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا ایک دن لگتا ہے بیٹری کا اور وہ اچھی طرح سے چارج ہوا ہو تو آپ کا پورا دن اچھے سانی سے نکل جائے گا تو کینٹلی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پری سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کینٹلی تورپیس کو جہاں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کو اس ایکٹیو چیز کا نہیں معلوم تھا وہ ان تک بھی یہ نالیج چلا جائے